ناظرین یہ آپ کو پتا ہے کہ افغانستان کو کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی بڑی ریاستوں کا قبرستان ہے یہ بڑی بڑی وہ ریاستیں جو اپنے آپ کو سپر پار کہلاتی ہیں یہ یہاں پہ دفن ہو کے نکلی ہیں یہاں پہ کامیاب ہو کے نہیں نکلی ہیں اس پورے معاملے کو بدلنے کی کوشش کی اس بار امریکہ نے جو چپ چپیتے یہاں سے جانے کی کوشش کی لائٹیں بند کر دیں اندھیرہ کر دیا یہ خبریں ویسٹرن میڈیا نے چھاپی اور بگرام ایر بیس سے چپ کر کے نکل گئے تاثر یہ دینے کی کوشش کی دی ہم تو کم سے کم نقصان یہاں پہ کر کے جا رہے ہیں نیکسٹ افغانی کمانڈر کو بتایا نہیں ہے اور ایک لا تعلق سے ہو کے افغانستان سے نکلنے کی کوشش کی کہ افغانستان میں کوئی جیئے مرے ہماری بلا سے ہم جا رہے ہیں اب امریکہ جو آرام سے کپڑے بچا کے نکلنا چاہ رہا تھا اس پورے معاملے سے اور وہ ایک جو ایروگنس تھی جو بائیڈن کی کہ بھئی ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی ہمیں کسی کی وہ اتنی مدد نہیں چاہیے اگر امران خان جو ہے وہ امریکہ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے اور امریکہ کے سامنے چھکنے کو تیار نہیں ہے تو ٹھیک ہے میں کال نہیں کرتا جو بائیڈن کا یہ بہیویت تھا ایک ایروگنس تھی اب اس ایروگنس کو سب سے بڑی ذکر پہنچی ہے کچھ ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے اب پاکستان کی اہمیت جو امریکہ کی نظروں میں پہلے سے بڑھ چکی تھی اب وہ دس گناہ تک اوپر چلی گئی ہے پاکستان کے سامنے امریکہ لیٹلی نظر یہ آ رہا ہے کہ شاید جھک چکا ہے اور پاکستان سے اپنی بات منوانے کے لیے کسی حد تک بھی جانے کے لیے تیار ہے ہمارے ہاں پنجابی میں ایک ہاتھ جاتا ہے کسی دی تھوڑی حد لا کے بعد منوانا اس وقت امران خان پاک فوج اور جنرل باجوا ان کو تھوڑی ہاتھ لگا کے یہ منانے کی کوشش کی جاری ہے کہ خدا کے لیے ہمیں بچاؤ اگر آپ نے یہاں پہ ہماری مدد نہ کی تو امریکن فوج نے جو سب سے بڑی چیز کمائی ہے نا وہ دنیا میں ڈر ہے ڈر ایسا بٹھا دیا امریکن فوج نے کہ جو ان سے ٹکرائے گا پاش پاش ہو جائے گا وہ ڈر ایک اس کا جو امپریشن ہے اس کی جو دہشت ہے اس کی جو وحشت ہے اس امپریشن کو سب سے بڑا نقصان پہنچے گا اس لیے پاکستان جو ہے وہ ہماری مدد کرے ایک دم سے ایسا کیا ہوا ہے کہ پھر سے پاکستان کی امپورٹنس بہت اوپر چلی گئی ہے ایک دم سے کیا ہوا ہے کہ جو بائیڈن جو بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا جو اپنی ایروگنس میں تھا ایک دم سے وہ کیا ہوا کہ اسے پاکستان کی اشک ضرورت پڑ گئی ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ وہ تمام تر حقائق اور وہ تمام تر چیزیں شیئر کرنے جا رہا ہوں with proofs with news with evidence اس سے پہلے میں ناظرین ایک چیز آپ کو بتا دوں جو آپ کے جاننے کے لیے بڑی ضروری ہے وہ آپ بیگرونڈ سمجھے گا پہلے ایک سٹیج تیار کیا کیا ہے ایک کہانی بنائی کیا ہے ایک معاملہ تیار کیا کیا ہے جہاں پاکستان کو پھسائے جانے کی کوشش کی جاری ہے پہلے میں آپ کو بہو بتا رہا ہوں اس کے بعد پاکستان کر کے رہا ہے یہ آپ کو بعد میں بتاؤں گا ایک سٹیج تیار کیا گیا ہے افغانستان میں اس وقت تاگ لگ چکی ہے چیزیں خراب ہو چکی ہیں امریکہ جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن خطرہ تو ہے اب یہ سارا سارا ملبا کس پر ڈالا جائے ایک بہت بڑا سوال ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا نیبر پاکستان موجود ہے سارے کی ساری کہانی اس پر ڈالو اور چھپ کر کے نکل جاؤ اس میں سے اب اس وقت جو وار لارڈز افغانستان میں لڑنے والے ہیں جو خون و کشت وہاں پہ ہونے والا ہے اس کا ڈائریکلی ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرائے جائے گا میں آج آپ کو بتا رہا ہوں اور جو میں بتا رہا ہوں میں بہت ساری سٹڈی بہت ساری سورسز سے بات کر کے بتا رہا ہوں کہ ایسا ہونے والا ہے کیا ان طالبان کو جس کی وجہ سے یہ لڑائی ہوئی یہ اس وقت زمین تیار کرنا شروع ہو گئے ہیں دو ملک ایک امریکہ اور دوسرا انڈیا اب یہ ایسا کر کیوں رہے ہیں اور کس طرح سے کر رہے ہیں اور اس کے لیے یہ کیا چیزیں استعمال کر لی ہیں یہ یہاں سے اب موسٹ انپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے شروع ویڈیو کا وہ ذرا دھیان سے سمجھے گا یہ کہتے ہیں طالبان آپ سے کنٹرول نہیں ہوتے ہیں ہمارا جواب یہ ہے کہ ہمارے طالبان ماتحد تو نہیں ہے کہ ہماری بات مانے ہم اور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں ایک آرگومنٹ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو بڑے لیول پر ڈسکس ہوتا ہے تو امریکہ یہ کہتا ہے بھارت یہ کہتا ہے کہ اگر طالبان آپ کی بات نہیں مانتے ہیں تو آپ کی بات مان کے وہ ٹیبل پہ کیسے آگئے مطلب اگر وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو وہ آپ کے ٹیبل پہ کیسے آگئے تو اس کے پیچھے یہ ناظرین سمجھئے کہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری چھپی ہے یاد رکھے گا جب یہاں پر کام خراب ہونا شروع ہوا پرانے بات بتا رہوں آپ کو جب جہاد شروع ہوا تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ ڈسپلیس ہوئے ادھر سے ادھر آگئے پاکستانیوں کے دل بہت بڑے ہیں آپ کو پتا ہے جو افغانستان کے ساتھ سرحد لگتی ہے اس میں زیادہ تر پشتون بیلٹ ہے ادھر بھی پشتون ہے اس سائیڈ پہ بھی پشتون ہے تو پاکستانیوں نے انہیں پناہ دی نہ صرف انہیں کیمپو میں نہیں رکھا ہمارے دل جو کہ بڑے ہیں نا تو ہم نے انہیں مختلف جگہوں میں آباد کیا ان کے بزنسز ان لوگوں نے شروع کر لیے مطلب آپ یوں سمجھئے گا کراچی میں آپ یوں سمجھئے گا کہ ہمارے لاہور میں پنجاب میں ہر جگہ ان کے کاروبار شروع ہو گئے اور میں پرٹیکلر افغانیوں کی بات کر رہا ہوں اب ہوا یہ کہ جب بہت سارے لوگ وہاں سے آئے تو ان کے ساتھ طالبان کے خاندان بھی یہاں پہ آئے بہت سارے خاندان طالبان کے یہاں پہ بستے ہیں اور میں آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں جس وجہ سے ہم نے انہیں مجبور کیا کہ آپ ٹیبل پہ بیٹھیں تو ہم نے انہیں کنونس کیا اس لیے طالبان پاکستان کی بات مانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہاں پہ خاندان موجود ہیں اور وہ آج سے نہیں ہیں وہ تو دو تین دھائیوں سے یہاں پہ موجود ہیں تو ایک کنونس کرنے کے لیے اور امن کی خاطر کہ آپ آئیں بیٹھیں بات کریں انہوں نے بھی پاکستان کا رگارٹ کیا کیونکہ امن سب سے زیادہ ضروری تھا اور اس لیے یو ایس کو سب سے زیادہ بیل اوٹ کروانے میں جان چھڑوانے میں پاکستان نے مدد کی اور اس کی وجہ یہی تھی کہ کسی طریقے سے انہیں کنونس کیا گیا کہ آپ امن کی خاطر جو ہے وہ اکٹھے ہو جائیں اب امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمارے ذر خرید غلام ہے تو ایسا نہیں ہے ہر ملک کے معاملات اپنے ہوتے ہیں اندرونی معاملات میں نہیں گسام نہیں چاہتے طالبان ہمارے فیورٹ نہیں ہیں پاکستان کے یہ میں آپ کو کیٹاگوریکلی بتا رہا کوئی بھی گروپ افغانستان میں پاکستان کا فیورٹ نہیں ہے ہو ہی نہیں سکتا پاکستان اس وقت اپنے ملک کی سوچتا ہے پاکستان ہمسائے ملک کی سوچتا ہی نہیں ہے تو اس وقت یہ دنیا کو بیچا جائے گا کہ دیکھیں یہ ان کے کنٹرول میں ہے تو یہ بات نہیں مان رہے اس لیے ان کو جو ہے وہ اس ساری تباہی کا ذمہ دار پاکستان ہے میں آج آپ کو پہلے لکھ لیں میری بات میری ویڈیوز کو سیف کر لیں آج سے دو یا تین مہینے کے بعد آپ کو میری یہ ویڈیوز کام آنے والی ہیں انتہائی ہم آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ دنیا میں یہ سٹیج یہ دو بڑے ملک تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کو پھسانے کی کوشش کر رہے ہیں اب امپورٹنٹ چیز جو میں نے تھامنیل میں لکھی اور جو آپ نے سنی کہ پاکستان سے جو ہے وہ مدد کی ضرورت ہے امریکہ کو یہ پتا تھا چپ چاپ یہاں سے نکل جائیں گے اور ہوگا کیا کہ بعد میں یہ لڑتے ہیں مرتے ہیں ہمارا کیا لینا دینا ہے ہم یہاں سے ہمارے سٹیکس اتنی تھے ہم چلے جائیں گے لیکن دو طرف سے پریشر آیا ایک تو امریکن قوم اور دوسرا دنیا نے تھو تھو کیا اور تیسرا مہا پہ جو انہوں نے سارا چیزیں جو سیٹ اپ لگایا تھا بیس سال سے وہ تباہ ہو گیا جو بائیڈن کی تقریر ایک ہارا ہوا شخص کی تقریر تھی ناظرین ایک ہارا ہوا شخص وہ تقریر کر رہا تھا جس میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ نیشن بیلڈنگ ہمارا کام نہیں ہے اگر نیشن بیلڈنگ تمہارا کام نہیں ہے تو نیشن کو تباہ کرنا تمہارا کام ہے اگر انفرسٹرکچر بیلڈنگ تمہارا کام نہیں ہے تو انفرسٹرکچر تباہ کر کے گولے برسانا تمہارا کام ہے تو دنیا کے سامنے یہ ایکسپوز ہو چکا اب یہ چاہتے ہیں کہ کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے کوئی معاملہ ہو جائے اب ان کی آخری امید ناظرین دوبارہ سے پاکستان بن چکا ہے لیکن پاکستان میں ڈیفرنٹ بات اس وقت یہ ہے آج میں بڑی دیر بعد آپ سے خبر شیئر کر رہا ہوں پہلے میں یہ کرتا ہوتا ہوں کہ پہلی آپ کے ساتھ جو ہے وہ ساری خبر پہلے بیان کر دیتا ہوں جو ہے وہ تفصیلات بعد میں دیتا ہوں آج کیونکہ بہت زیادہ اہم بات تھی اس لئے میں نے تفصیل آپ کو پہلے دے دی ہے اس لئے جو ہے وہ آپ کے خبر جو ہے وہ بعد میں دے رہا ہوں اب یہ سمجھئے گا ناظرین کہ جو بائیڈن کے اندر ایک ایروگنس تھی کہ بھائی پاکستان کو ہمیں ضرورت ہے اس بار پاکستان کی سیول اور فوجی قیادت مختلف ہے ہمارے لیے نیشنل انٹرسٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے تو اب اس کا سب سے پہلا بڑا جھٹکہ یہ ہے کہ انٹینی بلنکن نے کال کی اور یہ راستہ ہموار کرے گی عمران خان کی بات کرنے سے وزرعظم عمران خان کی بات کرنے سے جو بائیڈن کے لیے اب اس میں دو امپورٹنٹ چیزیں ہوئی ہیں جسے میں نے یہ کہا آیا کہ پاکستان جو ہے وہ آخری امیدہ کیونکہ یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں یہ کسی کی طالبان تو کسی کی بات سن نہیں رہے ہیں اب جب جو انٹینی بلنکن ہیں انہوں نے پاکستان کے بارے کچھ کہا تو اس پہ شاہ محمود قریشی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے وہ جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے جس کے لیے میں نے یہ خبر شروع کی تھی شاہ محمود قریشی نے اور یہ خبر آپ اپنے سامنے دیکھ بھی رہے ہیں بہت ساری خبریں ہیں ان کا میں لبے لباب آپ کو بتا دیتا ہوں شاہ محمود قریشی صاحب نے ناظرین یہ کہا کہ افغانستان میں ہم برقرار رکھنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا پڑے گا تمام سٹیک ہولڈرز بات کریں ہم اور تمام سٹیک ہولڈرز سے مراد یہ تھا کہ بھائی آپ اس ذمہ داری سے بریو ذمہ نہیں ہو سکتے ہیں ہم آپ کی جان چھوڑیں گے نہیں اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا صرف یہ معاملہ ہے اور پاکستان یہ سارا کچھ کرے اور پاکستان جو ہے وہ اس کی ساری ذمہ داری لے تو بھائی جان اس دفعہ ٹینٹ ہے فیش فیش اس دفعہ جو ہے نا وہ ٹینٹ ہے فیش ہوگا اس دفعہ پاکستان آپ کی بات نہیں سنے گا پاکستان کو اپنی جان عزیز ہے یعنی کہ اپنے شہریوں کی جان عزیز ہے پاکستان کو اپنی سالمیت عزیز ہے اس بار ہمارے لیڈرز کے انٹرسٹ بائر نہیں ہے اس وقت ہماری جو سیول قیادت ہے نا وہ بڑی زبردست ہے اور اس دفعہ جو سیول اور ملٹری اس وقت تعلقات بننے ہوئے نا وہ بڑے شاندار ہیں ہماری لیڈرز کو جو ہے وہ اس وقت خریدا نہیں جا سکتا کہ ہمارے وزیراعظم کو آپ کچھ بھی کہہ لیں کہ وہ آپ کے دھمکیوں میں آ جائے گا تو اس وقت اب امریکہ کو احساس ہوا ہے کہ واللہ با خدا ہم غلطی کر بیٹھے اس سے پہلے جو ہم ایک ایک چیز ذہن میں بنا کے بیٹھے تھے وہ کچھ اور تھی اس وقت جو ہے وہ عمران خان کی تو ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے پاک فوج کی تو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے پاک فوج کی مدد نہیں لیں گے تو یہ چیزیں حل کی ہوں گی تو اب آپ امریکہ کا بیہیوئر بدلتا ہوا دیکھیں ایک طرف طالبان اور طرف کنٹرول ہوئے ہیں دوسری جانب امریکہ کا پاکستان سے بدلتا ہوا بیہیوئر کبھی نیڈ پرائس یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب ہم تو جو ہے وہ پاکستان کے بڑے زبردست تعلق آتے ہیں پھر انٹینی بلنکن کی کال آ جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو افغان ایشیو پہ بات کی ہم نے جو ایکانومی پہ بات کی تو مطلب آپ ایک بدلی ہوئی ٹون دیکھیں اس بدلی ہوئی ٹون کے پیچھے اصل وجہ پاکستان کی امپورٹنس ہے اور اس بار اصاب کی جنگ جیت چکا ہے پاکستان یہ وہ ساری کہانی ہے ناظرین جو ایس وقت جو ہے وہ پاکستان کو پہلے اور میں پرٹیکلرلی یہ اس خبر کو جو ہے وہ ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ دیکھیں نا جیسے بلنکن یہ کہتے ہیں کہ یو ایس وانٹ سٹیبل سسٹینیبل بائی لیٹرل ریلیشنشپ وید پاکستان کہ سسٹینیبل اور آپ کو سٹیبل ہمیں جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ریلیشن بنانے چاہیے پاکستان کی یہی تو بات تھی جو آپ کے لیڈر حضرات کہہ رہے ہیں یہی تو پاکستان شروع سے کہتا تھا اب بزاتے خود ماننے وجہ یہ ہے ناظرین کہ قیادت سچی ہے وجہ یہ ہے ناظرین کہ پاکستان کی سیبل قیادت اور پاکستان کی فوجی قیادت اس وقت ایک پیج پہ ہے اور اس وقت یہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے اس وقت جھکنا زہر قاتل کے مناسب ہوگا اس سے پہلے ہم نے بڑی غلطیاں کر لیں جب جو ہے وہ ہمارے کچھ لیڈران نے غلطیاں کی ہمارے لیڈر جو کہے نا پاکستان تو ہمیشہ سے شاد باد ہے تو یہ وہ غلطیاں ہیں یہ وہ معاملات ہیں اس دفعہ جن کا جو ہے وہ ازالہ ہونے جا رہا ہے اور کافی ہاتھ تک جو ہے وہ ازالہ ہو چکا ہے سو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے بہت ساری باتیں اور کرنے والی تھیں میرے خیال سے آپ ویڈیو کی لینک بہت زیادہ ہو گئی ہے تو یہ گپ شپ جو ہے جاری رہ گی اگلی ویڈیو میں میں مزید کچھ چیزوں کے انکشافات جو ہے وہ آپ تک کروں گا آج جو میں نے آپ کو ساری کہانی بتائی ہے نا اصل آگ جو لگنے والی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا خیال آتا ہے مجھے ذرا کومنٹس میں ضرور بتائیں پڑھتا ہوں میں سارے کومنٹس آپ کو پتا ہے بہت زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ پڑھنے کی اور زیادہ زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنا خیال لکھیں خدا حافظ